اسرائیل کے جانب سے ایران پر جنگی تیاروں میزائلوں اور ڈران سے ایک رات میں تین بار بمباری کی گئی اور بیس مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے تو ایران نے حملہ کر رہا تھا اسرائیل کی اوپر اسرائیل نے بیچوں بیچ گھر میں گھس کے مارا ہے اسرائیلی فائٹر پائلٹس انٹرڈ ایرانیان ایر سپیس یہ جو رات کو ریٹیلییشن ہوئی ہے اچانک اچانک تو نہیں ہوئی ہوئی اس کی پلاننگ ہوئی ہوگی اگر ایران نے جوابی حملہ کیا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گی یہ ایک بڑا حملہ تھا اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر وہاں پہ تو اموات کا دہر لگیا ہے بھرپور حملہ کیا گیا اس کے بعد اس نے وان بھی کیا ایران کو کہ اس کا جواب مت دینا اس کا جواب دیا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے اسرائیل کا ٹارگٹ ہے صرف ایران نہیں ہے لبنان بھی ہے یمن بھی ہے شام بھی ہے اراغ بھی ہے نوشکار جہین بن ماتل دوستو راج ہندوستان میں آپ کا سواگت ہے دوستو بھیق اور کرش پر جندہ پاکستان اب ایران پر اسرائیل کے حملے کو لے کر ہائے توبہ کر دہارے مار کر چیک رہا ہے کیونکہ اسرائیل نے ایران کے ایک اکٹوبر کے حملے کو لے کر 26 دن بعد ایران پر جبردس پلٹوار کیا ہے اسرائیل نے ایران کی راج دھانی تہران سے میں چار شہروں کی دش ٹھکانوں پر ایک ساتھ ایران سے بھیانک حملہ کر کے ایران کی کمر توڑ دی ہے کیونکہ اسرائیل کے رسانے پر ایران کے سین ٹھکانے بھی رہی ہیں کیونکہ اس حملے کی کمانڈ خود اسرائیلی پی ایم نیت نیہو نے خود سمالی اور ایران پر حملے کی مانیٹرنگ کی جس کی پوشٹی ابھی ابھی اسرائیل کے رچہ منتری نے کی ہے جی ہاں دوستو اسرائیلی رچہ منتری کا کہنا ہے کہ ایران نے جو اسرائیل پر ایک اکٹوبر کو سیکڑوں مسائلوں سے حملہ کیا تھا اس کا بدلہ لے لیا ہے جس میں دو سین کو کی موت کے ساتھ گولہ وارود نشٹ ہوا ہے دوستو جیسی پاکستان کو اسرائیلی حملے کا سوشنا ملی پاکستانی میڈیا دہاڑی مار کر ہائیت تو وہ مچا رہی ہے تو دوستو چلیے دیکھتی ہیں کہ پاکستانی میڈیا کا اس پر کیا کہنا ہے کہ جی ان بریٹش آلسو گیو سٹیٹمنٹ کہ جی وی نیو اور ہمیں کانفیڈنس میں لیا گیا تھا اور آبیسلی یہ ریٹالییشن نہیں ہے یہ بدلہ ہے اس ائر سٹرائکس کا جو ایران نے کی ہے اسرائیل پر تو یہ تو ایکسپیکٹیٹ تھا تو اتنی لمبی طویل خاموشی کے بعد اچانک ہاں اس لیے کہ ان کو کچھ تو کرنا تھا جیس میں اس لیے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ پہ کوئی آدمی دو سو مسائل برس دیں اور آپ جواب نہ دیں اور انہوں نے اس وقت کہاں بھی تھا کہ جواب ہم دیں گے بات اصل یہ تھی نہیں کہ انہوں نے جواب دیا بات اصل یہ تھی طریقہ دیکھیں پہلے انہوں نے امریکنوں کو بتایا پھر امریکنوں کو ٹارگٹ بتایا جب ایران کو پتا چل گیا تو دی امریکنز کے بھئی وہ کریں گے اس وقت اور یہ ہے ٹارگٹ انہوں نے پھر کیا اور اس کے بعد جب ختم ہوا انہوں نے کہہ دیا کہ اب اوور اب ہم اور نہیں کر رہے ہیں وہ بھی ان کو پتا چل گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں اس قسم کا کھیل پہلے تو کبھی نہیں ہوتا تھا یہ تو سیکریسی was very important exactly so this time they haven't and why اس لیے there are two reasons ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بھی یہ کیا تھا through the americans جب آپ کو پتا ہے پہلی اکٹوبر کو کب تھا کچھ دن پہلے جب انہوں نے اٹیک کیا اور یہی طریقہ تھا یہ ایک نیا رول بک ہے جو میرے خیال میں دونوں فالو کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ سویلیان چاہتے ہیں اور اس لیے کہ یہ سوٹ اسریلی ہے دیکھیں ایران کو پتا ہے کہ سوٹ کر سر ہم بہت دیفنیٹی سوٹ اسریلی ہے کیوں کہ ان لوگ جو کلینگ آپریشن ان کا ہے جو یہ جا کہ تبھائی کر رہے ہیں مجھے گازہ میں لبنان میں یہ وہ اور کل بھی انہوں نے حسپٹل پہ ہملا کیا ہے ہسپتالوں پہ ہملا کر رہے ہیں مطلب ہے سوویلین ٹارگٹس کر رہے ہیں وہاں پہ تو اموات کا دہر لگیا ہے ایمین بگیسٹ ہومن رائیٹس وائلیشن اس گوانگ آن رائیٹ نو این آور نیبر ہوتے اور ہماری چاہے ہیں اپسولوٹری سفر صاحب مجھے یہ بات ہی گا پہ کچھ پاکستان کی کیا سیچویشن ہے ہی او بھی اگر ہی گهای نہیں پہلی بات جو آپ نے کہا تھا بیکانٹ سے نوٹ ہو امریکہ کیوں بھئی اس لیے کہ آپ غلام بن گئے ان کے اس لیے کہ آپ کو ہے ہی نہیں کوئی برداشی نہیں ہے جو امریکہ پکا ہوا اسرائیل کو جو حرکتیں کر رہا ہے آپ پھر بھی نہیں بول سکتے کمال ہے دوسری بات آپ ایران کو کیوں نہیں کچھ کہہ سکتے ضرور کہہ سکتے مگر کہنا ہے کہ وقت نہیں ہے نہیں کہنا چاہیے ایسے وقت پہ اس لیے ایران باہد ملک ہے جو کھڑا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے اور آپ ان کو جا کے دیموریلائز کرنا چاہتے ہیں ایک اور ملک کا نام لے اور تیسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا تھا جیسمن سوچیں اور آپ بھی تھوڑا سا اس سے غور کریں کہ میرا خیال میں کیا آپ بھی نہیں سمجھتی ہیں کہ شاید یہ رول اقارڈنگ تو در رول بک اس لیے نہیں چل رہا ہے اس لیے چل رہا ہے اس لیے چل رہا ہے کہ اس لیے چل رہا ہے کہ اس لیے چل رہا ہے کہ جب امریکہ اسرائیل سے بک گیا اسرائیل کو تو ساودی کیا کرے گا آپ مجھے بتائیں وہ خود در ہے وہ خود درتے ہیں بھئی ان کے تو چار آئل فسیلیٹیز کو بام کرو تو یہ ایم بی ایس کے جس نے پلانز ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے لیکن ایران اگر اس کا جواب پھر دیتا ہے کیونکہ اسرائیل نے یہ یہ اسرائیل کی طرف سے ایک ریٹیلیشن تھی اس فرسٹ اف اکٹوبر کے حملے کے بعد جو کہ ایران نے اپنے ڈرونز اور میزائل مارے تھے اسرائیل کے اوپر تو اسرائیل نے اسی وقت کہا تھا کہ اس کا بدلہ ہم لیں گے تو اب جب اسرائیل کی نیتن یہو اور ان کے ڈیفنس منسٹر کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ جو انہوں نے کرنا تھا وہ انہوں نے کیا اور یہ ایک بڑا حملہ تھا اسرائیل کی طرف سے وہ کہ اس کے اندر یہ یاد رکھیے گا کہ اسرائیل نے ایران کے تیل آئل فیسیلیٹیز اور نیوکلیر فیسیلیٹی کو ابھی نشانہ نہیں بنایا ہے لیکن انہوں نے ایران کی ملٹری بیسس کو نشانہ بنایا ہے تھری پروینسز کے ایسے ٹارگٹ جس میں ڈیر سو سے زیادہ آپ کے جو فائٹر ڈیرٹس ہیں وہ حملہ کریں اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایر ٹو ایر کمپلیٹ جس طرح جنگ میں لڑائی ہوتی ہے اس طرح کا یہ حملہ ہوا ہے تو لیکن یہ ایک کیا کنونشنل وار بنی کی کیا ایک بڑی وار بننے جا رہی ہے اس سیچویشن میں کہ اگر ایران اس کو ریسپونڈ کرتا ہے تو ایران نے کہہ دیا ہے کہ وہ ریسپونڈ کرے گا یہ میں آپ کو لیٹس نیوز بتا رہی ہوں اس پہ ایران اب رییکٹ کرے کا دوبارہ اور یہ جنگ آپ کو کیا خطے میں پھیلتی بھی دکھائی دے رہی ہے دیکھیں یہ ایک غیر علانیہ جنگ ہے پشروع ہے اور جہاں تک ایران کی بات ہے تو ایران ایک لمبی جنگ کے لیے اپنی تیہ شدہ حکمت عملی پر کاربند ہے اس نے سرنڈر نہیں کرنا اور بات ہے کہ اسرائیل کا ٹارگٹ صرف ایران نہیں ہے لبنان بھی ہے یمن بھی ہے شام بھی ہے عراق بھی ہے تو جہاں تک آپ نے کہا کہ جی عالمی ادارے عالمی ادارے کون ہیں کہ یہ تو امریکہ کا بغل بچہ ہے اور آپ نے آج امریکی سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ جی ایران رد عمل نہ دے تو بات یہ کہ ایران ہی کھڑا ہے عالم اسلام میں سے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کا آج جو رد عمل آیا ہے وہ جلت مندان ہے اور بات یہ کہ انہوں نے ہلایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مل کر اپنے دوستوں کے ساتھ عمل کے لیے کردار ادا کریں گے دیکھیں ایران کے بارے میں ایک چیز تھا ہے کہ جب یکسو ہی ہو سنجیدگی ہو انہوں نے اسرائیل کے سامنے سنڈر نہیں کرنا اور اسرائیل کے جو مقاصد ہیں وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں سو فیصد امریکہ اس کے پیچھے ہے یا فلسطین کے اندر اور غزہ کے اندر جو صورتحال تاریخی ہے یہ سارا امریکی اصلہ تھا دیکھیں خطے میں غیر یقینی صورتحال اس سے پیدا ہوتی ہے یہ جنگ پھیلے گی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایران کے علاوہ باقی ممالک ہیں جن پہ اسرائیل کاروائی کرتا ہے ان میں اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ کوئی بھرپور مقابلہ کر سکے لبنان میں حزباللہ ضرور اس کا مقابلہ کرتی ہے لیکن لبنان نہیں کرتا حزباللہ کرتی ہے وہ اس کا وہی طریقہ رہے گا اس کے علاوہ جو ایران جو ہے وہ اس کا جواب دے گا کسی اپروپریٹ وقت پہ جس طرح اسرائیل نے وقت لے کے پلین کر کے کام کیا ہے تو ایران بھی کرے گا پاکستان کا ریاکشن ظاہر ہے یہی ہونا تھا جو پاکستان نے دیا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں ان میں سے کوئی ملک بھی اوپن لی ایران کی سپورٹ کو آنے کو تیار نہیں ہے جبکہ اسرائیل کے لیے فوری طور پر امریکہ آ جاتا ہے مکمل سپورٹ کے ساتھ اور عرب ملکوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اس قسم کی جنگ سے انسٹیبلیٹی جو پیدا ہوگی وہ ان کے اپنے مفادات کو بھی نقصان پہنچے گا تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایران پر ہوئی اسرائیلی حملے کے بعد پاک میٹ یا دہاڑے مار کر آپک ہو رہا ہے وہی امریکہ اور اسرائیل کی اور سے خبر آئی ہے کہ ایرانی رائشت پتی نے اسرائیل کے سامنے سمر پڑ کر دیا ہے پر ایران نے اس کی پشتی نہیں کی ہے خبر ہے کہ ایران شانت نہیں بیٹھے گا جواب دے کر بدلہ لے گا دوستو اس پوری خبر پر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمیٹ بکس میں جروع بتائیں خبر اچھے لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ایسے تمام خبروں سے جوڑے رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں راج ہندوستان موسیقی